مجھے نیایت خوشی ہے کہ آج میں یہاں موجود ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عبدالان خان نے ایسے مقام پر بٹھایا کہ جس سے میں وہ چیزیں ہیں جو میں نے سوچی تھی ہمیشہ اور میں سمجھتا تھا کہ اگر اللہ مجھے موقع دے گا تو وہ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں ان کو مجھے اللہ موقع دے گے میں ٹھیک کر سکوں تو آج اللہ نے ملے وہ اختیار دیا ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کا بھرپور استعمال کروں تو اس لوگ بار بار میں ہمڑتا ہوں اس سوشل ویڈیا میں کوئی میرے مخالفین کہتے ہیں کہ علی امیر کو یقین نہیں آتا کہ وہ حضر اعلیٰ ہے ہاں واقعی ویسے یہ بات ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی کے بعد مجھے یقین نہیں آتا یا اللہ تو میرے مہربان ہوا ہے اور تو لے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے لیکن ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ مجھے اس بات میں بھی بار بار اپنے آپ کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں حضر اعلیٰ ہوں کیونکہ میرے پر ذمہ داری ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور میرے پر سوال ہوگا اس کے بعد اس ذمہ داری کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زخت ہوگا کہ مجھے اپنے آپ کو دلانے کیلئے یقین نہیں کرتی اپنے فخر ہے اس بات میں اس اخلاف کے ساتھ جب میں چلوں گا انشاءاللہ تو میں اپنے وہ حقوق جو لوگوں کو میں دیرا چاہتا ہوں اور جو میرے اوپر اس آئین کے مطابق اور روطالہ کی طرف سے مجھے بتائے گئے انشاءاللہ اپنے پورا حضر ہوگا دربانی کریں یہ جو آپ کو ایک پالیسی دی گئی ہے یہ پالیسی اپنی میٹ آپ لوگوں نے کر دی ہے دس دن تک جو پہلے ہیں وہ تمام جو لوکل سمیندار ہیں اپنا انتقال دکھائیں فرض دکھائیں اور اس کے مطابق اپنی گندم پہچائیں چوبیس گھنٹے میں پیسہ لیں کوالیٹی پہ کمروائز نہیں ہوا کیونکہ یہ گندم آپ کے بچوں اور میرے بچوں نے اس قوم کے لوگوں نے سکھا رہا ہے اس کو اس پہ کوئی کمروائز نہیں ہے اس کے بعد پورے پاکستان کے لئے یہ کھل جائے گا لوکل بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بھی ہوں کہ ہماری لوکل جو ہماری پیداوار ہے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے یہ دی نہیں ہے کہ ہماری جو سالیسو روپیہ 3900 روپیز وہ لیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ عوام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اداروں پر اور میکموں پر تو اعظام لگاتے ہیں کہ وہ کرمت ہیں ان کو کرمت کرتا کون ہے ہم ہم خود کرمت کر رہے ہیں ان کو آپ کیوں رشوت دیتے ہیں آپ ایک بندے کو رشوت پر کیوں لگاتے ہو اگر آپ رشوت نہ دو تو رشوت دینے والا جب نہیں ہوگا تو دینے والا ختم ہو جائے گا آپ بھی آتے ہو کہ مجھے کوٹا دے دو پھر اس کے بعد ایک بندے کو سفارش کراتے ہو میں تمہیں دو سو روپیہ دوں گا بوری پہ میں تمہیں سو روپیہ دوں گا بوری پہ اور وہ چینج چلتی ہے اور چلتے چلتے اس میں لوگ انوار ہوتے ہیں تو میرا واضح پیغام ہے اس فرم سے اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے کہ اب اس حکومت میں جو سزا ہوگی رشوت لینے والے کو جتنی سزا ہوگی دینے والا تم اتنی سزا ہوگی یہ خوابی اس بات کو ذہنشیم کر لیں کہ جو ایک بندے کو ایک کام میں لگا رہا ہے وہ بھی اترا ہی گناہ گارا جتا لینے والا گناہ گار ہے کیونکہ سسٹم کے اندر اس کو اس طرف قائل کرنے والا مائل کرنے والا سکھانے والا بتانے والا راستہ دکھانے والا اور فیسلیڈیٹر وہ بن رہا ہے چاہے وہ میڈل مین ہے چاہے وہ دینے والا ہے یہ ٹرانسور پوسٹی سے لے کر ہماری پالیسی شروع ہو چکی ہے اس پر عمل درامت بھی شروع ہے ٹرانسور پوسٹی سے لے کر ہر چیز تاک یہ چیز جو ہے وہ اس طرح ہی یہ جائے گی اور اس میں ہم لوگوں نے اس کو کٹرول کرنا ہے تو آپ میں ہم بتا رہا ہوں کہ آپ ایک یہ پالیسی ہے ایک گورمنٹ کی کہ آپ کرپشن ایک خلاف جہاد کریں کرپشن دینے والا رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا جب دونوں جھنمی ہیں تو صدا دونوں کو ہوگی یہ بڑا چلیہ رہے مجھے کمپنینٹ آئی میں نے کام شروع کر دی ہے اور آگے مجھے کمپنینٹ آئی کہ کسی سرکاری چاہے جس بیکپک ہے اس نے رشوت دے کے ٹرانسور کرانا چاہی تو اگر ٹرانسور ہو بھی گیا پتہ تو مجھے چل جانا ہے انشاءاللہ تو میں اس کو تو فارغ کروں گا ہی کروں گا ساتھ جو رشوت دے کے اپنے لیے فیصلیزیشن دے رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور یہ اوپر صدیتہ کے چیز اس طرح جائے گی اور عوام کی مدد سے میری ٹیم کی مدد سے یہی افران یہی ہمارے بھائی یہی ہمارے سرکاری ازکار اور عوام ملکے انشاءاللہ اس چیز سے ہم آگے نکل سکتے ہیں اور آگے انشاءاللہ ہم بڑھیں گے ہمیں قوم بنیں گے ہم نے ایک قوم بننا ہے اور جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے تب تک ہمیں قوم نہیں بن سکتے میں نے صاف کہا ہے اور یہ صرف فورڈ ڈیپارپرنٹ نہیں سب میں قوم کہہ رہا ہوں کہ میرا نام لے کے جو بھی آپ کو سفارش کرتا ہے آپ اس کی بات نہ مانے کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ وہ میرا نام لے کے کہ جی وہ میرا جاننے والا ہے میرا رشدار ہے میرا بھائی ہے کوئی بھی ہے آپ اس کی سفارش نہ مانے کے غلط ہیں آپ نے میریٹ میں کام کرنا ہے اگر میں آپ کو سفارش نہ رہوں غلط آپ سیدھا جا کے میڈیا پہ جائیں گے وہ زیادہ خود غلط کام کر رہا ہے میں خوش ہوں گا اس بات میں خود مانتا ہوں اس بات کو کہ مجھے بھی سفارش آتی تھی تو میں بھی کسی دوست کے کہنے پہ اسے کہنے پہ کہتا تھا کہ یار تھوڑا سا خیار ریکورٹہ اس کو دے تو لیکن اب جو حالات سے میں گزرا ہوں جو حالات میں نے دیکھتے اس ملک کے اپنے اس نظام کے تو میں ایک مختلف انخان ہوا ہوں کوئی مجھ سے یہ امید نہ کرے کہ میں اس کو کسی اور کی حجت میں کسی اور کے حق میں کمیشن کھانے دوں گا